بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ مٹن کڑاہی کی بہتی لا جواب سی ریسپی شیئر کروں گی بہتی ایزی طریقے اور سمپل مسالوں سے میں آج آپ کو مٹن کڑاہی کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا سٹارٹ کرتے ہیں متن کڑاہی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے اور اس میں ون کیجی کے قریب متن ایٹ کرنا ہے یہ فل فیٹ والا متن میں نے لیا ہے اور اس میں چار سے پانچ بوٹیاں میں نے چربی کی بھی ایٹ کی ہیں اس ریسپی میں آپ متن کے جگہ بیف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں دو میڈیوم سائز کی پیاز ایٹ کرنی ہے جس کو میں نے چھوڑی کی مدد سے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کرنا ہے نمک کی مقدار آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون پیسی ہوئی ریڈ میچ ایٹ کرنی ہے ون ٹیبل سپون اس میں پیسا ہوا دھنیا ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ون فارتھ ٹیبل سپون حلدی ایٹ کرنی ہے سوری اسی سٹیپ پر میں نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کیا تھا جس کو ویڈیو میں دکھانا میرے سے مس ہو گیا ہے آپ نے اسی سٹیپ پر ون ٹیبل سپون ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اور سات ہی اس میں دو سے ڈھائی گلاس پانی شامل کرنا ہے اس میں اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ اس میں متن اچھے طریقے کے ساتھ گل جائے چمچ کی مدد سے ان تمام مسالوں کو ایک بار اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے اور ڈھکن کی مدد سے اس کو کور کر کے ایک گھنٹے کے لیے میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے میں یہاں پر کڑاہی کا یوز کر رہی ہوں اس کی جگہ پر آپ پریشر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پریشر میں متن کڑاہی بہت ہی جلدی بن جائے گی ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اور متن بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ککو چکا ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائیو چکا ہے ایت کے حوالے سے تو یہ کڑاہی بہت ہی لا جواب ہے آپ ایت پر اس کڑاہی کو ضرور بنانا یہ بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اب اس ٹیپ پر اس میں ہم نے ایک پیالی کے قریب دہی ایڈ کرنی ہے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور دس منٹ تک اس کو متن کے ساتھ پکانا ہے تاکہ دہی کا پانی ڈرائی ہو جائے دس منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکا ہے جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہو اس میں ہم نے ہاف چھوٹی پیالی کوکنگ آئل ایڈ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ متن میں چربی کی مقدار کافی تھی اس لئے میں نے کوکنگ آئل کا استعمال کم کیا ہے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور دس سے بارہ منٹ تک متن کو کوکنگ آئل میں اچھی طرح سے بھول لینا ہے آپ یاد رکھیں کہ جتنے اچھے طریقے کے ساتھ آپ گوشت کی بنائیں کریں گے آپ کا گوشت اتنا ہی زیادہ اچھا بنے گا بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے متن کو بھول لیا ہے اب سب سے لاش پر اس میں ہم نے ون فارٹ ٹیبل سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اپنے نیکس پروگرام میں میں اید کے حوالے سے بہت ساری سپیشل ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈیفرنس ٹائل کی کڑاہی کی ریسپیز رائس کی ریسپیز جوسیس کی ریسپیز اور سویٹ ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور سب سے لاش پر اس میں ہم نے چار سے پانچ عدد باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ایٹ کرنی ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا ہر ادھنیہ ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار مکس کر لینا ہے اور چولے کی فلیم کو آف کر دینا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست سی مٹن کڑاہی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی لا جواب سے کلر اور ٹیسٹ میں مٹن کڑاہی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ہی کم مسالوں میں میں نے مٹن کڑاہی کو تیار کیا ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت اشیاء رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ